السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں چند تسبیح کے بارے میں جو بہت آسان ہے اور کامیاب ہے اگر کوئی مالدار شخص نیکی کمانا چاہے دولت کے ذریعے سے اپنی دولت کو خرچ کر کے جیسے کہ صدقات بانٹ کر کے زکاة لوگوں میں تقسیم کر کے تو وہ مالدار شخص بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے لیکن اسی طرح اگر کوئی غریب شخص اپنی دولت کو تقسیم کر کے نیکیاں کمانا چاہے جیسے کہ صدقات بانٹ کر کے زکاة تقسیم کر کے یہ اس کے لیے مشکل ہے اس لیے کہ اس شخص کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ دولت کے ذریعے سے نیکیاں کما سکے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں چند ایسی تسبیح بتلانے والا ہوں یقیناً جب آپ اس کو پرہیں گے تو اس ثواب کی جر زمین پر ہوں گی تو اس کی شاخی آسمان پر تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس تسبیح کے پرنے سے کتنے نیکیاں آپ کو ملیں گی تو آپ اس تسبیح کو جاننے کے لیے ویڈیو میں آخیر تک بنے رہیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں و تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ اس تسبیح کو ہر کوئی شخص پر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس تسبیح کو ہر غریب شخص پر ہے اس تسبیح کو مالدار شخص بھی پر سکتا ہے اور غریب شخص بھی اس تسبیح کو پر سکتا ہے پرہاں اس طریقے سے ہے ہر فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو دس دس مرتبے پر ہے یعنی آپ کو ٹوٹل بیس مرتبے پرنا ہے پرنا اس طریقے سے ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ یہ ایک مرتبہ ہو گیا اسی طریقے سے یہ تسبیح آپ کو بیس مرتبے پرنا ہے تو اس تسبیح کے پرنے سے اس کے ثواب کی جر زمین پر ہوں گی تو یقیناً اس کی شاخی آسمان پر اگر آپ کو بیدیو اچھی لگے تو لائک اور شیر ضرور کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ